یہ جو لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں ان کی لگجری لائف اور یہ اتنا بڑا محل تو جائز ہے اسلام میں تو اگر مسلمانوں کے پاس وسائل ہوں دنیوی ترقی بھی ہو تو اسلام کی تبلیغ آسان ہو جاتی ہے اس لیے نبی نے حکم دیا ہے کہ طاقت اور قوت اختیار کرنے کا قرآن نے بھی حکم دیا ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان اگر مادی ترقی بھی کریں گے اور مالی لحاظ سے بھی ترقی کریں گے تو مسلمانوں کی ترقی کرنے سے آسانی سے ایکسیپٹیبل ہوگی تو غربت عیب نہیں ہے بشرت ہے کہ آپ کے اپنے اختیار سے نہ ہو سستی سے نہ ہو اللہ کی طرف سے ہو تو پھر تو آزمائش ہے اور اس میں غریب جنت میں پہلے جائیں گے لیکن آج جو مسلمانوں کا حال ہے تعلیم میں پیچھے ہیں ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں مالی اسباب اور مادی اسباب میں پیچھے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں یہ ہم اپنی ہماقتوں سے ہیں تو اس میں پھر اسلام بھی زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے تعلیم میں پیچھے ہیں